دوستو میں فیجیکل ایجوکیشن کے چپٹر وائز ایمپورٹر ایم سیکیوٹ کے پریکٹیس کرا رہی ہوں جس میں سے چپٹر ہے ایناٹومی اینڈ فیجیولاجی اینڈ اس کا ٹاپک ہے بلڈ سرکولیٹری سسٹم یعنی کی رکھت پری سنچر اور تنت دوستو پرتیک کوشن آپ کے لیے بھیری ایمپورٹن ہے اور ہر بار پوچھے جاتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اینڈ فیجیکل ایجوکیشن کے کسی بھی کمپیٹیٹی ایجانس کا پریپیشن آپ سیلیبس کے اکارڈن کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر سبھی ویڈیو سیلیبس کے اکارڈن کرنا چاہتے ہیں دوستو کوشن ہے کہ ویڈیوم ہاروے نے کس کی کھوچ کی تو دوستو ویڈیوم ہاروے نے انیس سو اسویں میں رکھت پری سنچر یعنی بلڈ سرکولیشن کی کھوچ کیا نیسٹ ہے ہیڈر میں بائی اور پہنچنے کے لیے روڈیر کہاں سے جائے گا تو بائی اور پہنچنے کے لیے روڈیر جب فیپڑوں سے سودھ ہوتا ہے تو پلموری سیرا وین یعنی پلموری وین کے راستے جاتا ہے بائی بھاگ میں یعنی کہ ہیڈے کے بائی بھاگ میں یعنی کہ پہلے بائی آلین میں جائے گا پھر بائی نیلے میں جائے گا تو یہاں پہ فیپڑا کریکٹ اینسر ہو جائے گا نیسٹ ہے ہیڈے کی پیسیوں کی بسیشتہ ہوتی ہے تو دوستو ہیڈے کی جو پیسیاں ہوتی ہیں اس میں لیپٹک ایسیڈ نہیں بنتا مطلب وہ تھکتی نہیں ہے جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ جب ہیڈے دھڑکنا بند ہو جائے گا تو ہماری مریتی ہو جائے گی تو وہ کہاں تھکتی ہے نہیں تھکتی ہے تو ہیڈے پیسیوں کی بسیشتہ یہاں کہ اس میں تبرس سنگکوچن ہوتا ہے بینہ تھکاوٹ کے نیسٹ ہے پلمونری شیرہ کی بسیشتہ کیا ہے تو دوستو پلمونری شیرہ جبکہ شیرہوں میں اسودھ رکت بہتا ہے جو ہمارے سبھی انگوں سے اسودھ رکت کو ہیڈے میں پہنچاتی ہے یا ہیڈے کے دائے آلین میں پہنچتا ہے لیکن ایک پلمونری شیرہ ہے پلمونری وین ہے جس میں سودھ رکت بہتا ہے پلمونری شیرہ میں سودھ رکت بہتا ہے جو پلمونری آٹری یعنی دھمنی ہوتا ہے وہ دائے نیلے سے اسودھ رکت کو فیپڑوں میں لے جاتی ہے اور فیپڑوں سے رکت سودھ ہو کر کے پلمونری شیرہ کے دوارہ پلمونری وین کے دوارہ ہیڈے کے بائیں بھاگ یعنی بائیں الیند پھر بائیں نیلے میں جاتا ہے پھر بائیں نیلے سے ایروٹا کے دوارہ مہا دھمنی کے دوارہ رکت سمجھ تسرج میں بھیجا جاتا ہے پلمونری شیرہ میں سب سے پہلے بھی سیستہ آپ دیکھیں گے کہ سودھ رکت بہتا ہے تو یہ کہاں سے لاتا ہے سودھ رکت کو فیپڑوں سے لاکر کے ہیڈے کے بائیں بھاگ میں بھیجتا ہے یعنی کہ سودھ رکت کو فیپڑوں سے ہیڈے میں لاتی ہے یہ آپسان آپ کا سیکھ کرٹ ہو جائے گا نیسٹ ہے ہیڈے اسپندن یعنی ہارٹ ریٹ کی در کسی کے دوارہ نیاندریت ہوتی ہے دوستو ہیڈے اسپندن جو ہوتا ہے ہارٹ ریٹ کی در ہوتی ہے وہ آٹو نومک نروس سیسٹم یعنی کہ سوائیت تندری کا تندر سے نیاندریت ہوتی ہے جیسے کہ ہماری پیشیاں 3 ہوتی ہے ریکھٹ اور ہیڈے پیشیاں جو ریکھٹ پیشیاں دوارہ نیاندریت ہوتی ہے یعنی کہ سینٹر نروس سیسٹم سے اور ریکھٹ پیشیاں یعنی کہ ہیڈے پیشیاں آپ کا سنچارت ہوتا کار کرتی ہیں اس لیے اس کو سینٹر نروس سیسٹم سمچالت کرتا ہے نیشتہ ہیڈے کے سیتھیلن یعنی کہ رودھی کیا ہوتا ہے ہیڈے سے باہر جاتا ہے ہیڈے میں پرویش کرتا ہے سینٹر ہیڈے میں پرویش کرتا ہے جب ہیڈے سیتھیلن ہوتا ہے نیشتہ ہیڈے پیشیاں کی ایک بشیس پرکار کا گارٹ کے روپ میں ہو کر ہیڈے اس بندہ کی در کو نینتیت کرتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تو اسے ہم کرتے ہیں پرکینجے تنتو نیشتہ ہیڈے سیراو یعنی وینز میں کپاٹ یعنی والو ہوتی ہیں جو رودھیر کے بہاو کو روکتی ہے اس میں رودھیر بنتا ہے کم دباؤ سے رودھیر میں کم دباؤ سے سیراو میں کم دباؤ سے اور دھمنیوں میں جیدے دباؤ سے نیشتہ ڈائی فرام میں رودھیر لے جانے والی وہاں دھمنی کا نام ہے تو دوستو ڈائی فرام میں رودھیر لے جانے والی ڈائی 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 کرتا ہے اسے گتی پریرک یا پیس میکر بھی کہا جاتا ہے نیسٹ ہے دھومنی کی بیاخیاں کی جا سکتی ہے تو دھومنی کی بیاخیاں ہم کیسے کر سکتے ہیں دوستو جیسے کہ ہم دیکھیں کہ سیزہ میں کم دباؤ کے ساتھ بہتا ہے جبکہ دھومنی میں ادھیک دباؤ کے ساتھ بہتا ہے اور دھومنی کی دیوار جو ہے سیزہ سے موٹی ہوتی ہے تو اس کا بیاخیاں ہم کر سکتے ہیں کہ موٹی دیوار والی واہنی جس میں رودھیر ادھیک دباؤ پر بہتا ہے یہ آپ کا شہی ہو جائے گا نیسٹ ہے منوشت کے سریر میں بلڈ بینک یعنی کی رودھیر بینک کیا ہے تو رودھیر بینک کون ہے دوستو پلی یعنی کی اسپلین جیسے کی رکت کا نیرمار ہرڈی کی بون مہرو میں ہوتا ہے اور اس کا سماپن یعنی کہ وہ کہاں پہ مرتا ہے تو تلی یعنی اسپلین میں نیسٹ ہے رودھیر واہنی یعنی کی بلڈ ویشنز جو پھے 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 ملا رہی ہے تو کیا ہوگی جب پھوسی سیرہ زر حیر فہر رگتوں کو پھرپنوں میں کون لے آتا ہے تو پلمونری دھمنی ہو جاتا ہے پراثم ہرے دھونی ہے تو دوستو پراثم ہرے دھونی جو ہے جب دونوں نیلے سنکوچت ہوتے ہیں تو پراثم ہرے دھونی بکشت ہوتی ہے لب جسے لب دھونی کہتے ہیں ہرے دھونی کیسے ہوتی ہے لب دب لب دب ٹھیک ہے جب دونوں نیلے سنکوچت ہوتے ہیں تو پراثم ہرے دھونی سنائی جیتا ہے لب پھر جب انوشکلن یعنی کی ہو جاتی ہے ہوتی ہے تو دب دوسرا دھونی سنائی جیتا ہے جیسے آپ کیا کہتے ہیں آپ نے ہرے گتی کو دیکھیں گے اپنے ناڑی گتی کو جیسے کہ اپنے دائیں ہاتھ کے ریڈیس ہڈی کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یا اپنے گلے کے پاس یا کان کے پاس یا ایڑی کے پاس ان جگہوں پر کو دیکھ سکتے ہیں تو دھک دھک آواز سنائی دے گا یعنی لب ڈب 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 اس طریقے سے نیل ہے گتی پریڈ رکھ یعنی کی پیس میکر کا کارے ہوتا ہے تو پیس میکر کیا کرتا ہے دوستو ہیڈے اسپندر کو پرارمب کرتا ہے کیا کرتا ہے ہیڈے اسپندر کو پرارمب کرتا ہے اسے یسے نوٹ بھی بولا جاتا ہے نیلے دوستو ڈب ڈب ڈیر میں یوریا کی ماترہ سروادک ہوتی ہے تو ہیپیٹک ویڈ جو یکرت سیرہ ہوتی ہے اس میں یوریا کی ماترہ جادے ہوتی ہے نیشتھ آکسیجن یکت روڈیر یعنی آکسیجنیٹیٹ بلڈ ویڈیر sociology میں ہو گیا کیا پل موندری سیرہ میں کی ماتر کسیجنیٹ с اگر آکسیجن یکت روڈیر کیس میں ہوتا ہے دوستو تو یہ پل موندری سیرہ میں وجہ ل2021 سیرہ میں نے Когдаужہ میں بیم ڈیرには دہلیر میں ازو دھ کرتا ہے لیزی ویڈا sentrys ڈیر مرمب کی پرید حیثہ کی سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ ہی ہے کہ اس میں لال برودھی راڑو یعنی رویسی یعنی ریڈ بلڈ سیلز نہیں پایا جاتا ہے تو یہاں پہ آفشان نمبر دی ہو جائے گا لال برودھی راڑو رہت نیشت ہے پیپیلری پیسیاں کہاں اسیت ہوتی ہیں تو پیپیلری پیسیاں جو ہوتی ہیں وہ ہیدے کے نیلے میں اسیت ہوتی ہیں نیشت ہے پھوسی دھمنی یعنی کی پلمونری آرٹری تتھا برکی دھمنی یعنی رینل آرٹری میں سمانتا ہے تو دونوں میں کیا سمانتا ہے دوستو کرنی کے دھمنی کو رینل آرٹری بولتے ہیں اور پھوسی دھمنی یعنی کی پلمونری آرٹری دونوں میں کیا آنٹر ہے کیا سمانتا ہے اس میں سمانتا ہے کہ موٹی بھیتی اور پتلی گوہا دونوں میں ہوتی ہے یہی اس میں سمانتا ہے نیشت ہے بائی کسپٹ سب دیکھ کس کے لیے پریوگ ہوتا ہے تو دوستو ہیرے میں کپاٹ جو ہوتا ہے وہ اس منی میں داتوں کی سطح اس کے لیے پریوگ ہوتا ہے بائی کسپٹ کپاٹ کہاں پہ ہیرے میں ہوتا ہے بائی نیلے کی بیچ اور دائی نیلے کی بیچ ترائی کسپٹ کپاٹ ہوتا ہے نیشت ہے کس رودھر واہنی یعنی بلڈ ویسلز میں یوریا یعنی یوریا کی ماطعہ سب سے کم ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ہم نے کہا دیکھا تھا ہیپیٹک ویرین یا کسیرہ میں سب سے کم کہاں ہوتی ہے یوریا یوریا سب سے کم ہوتی ہے رینل وین میں بینی بلڈ ویسلز میں نیشت ہے رودھر سموہن جو کسکاؤں سے آرم ہو کر کسکاؤں میں ہی سماپت ہو جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے نیوہی کا سموہن کسکاؤں سے آرم ہو کر کسکاؤں میں ہی سماپت ہو جاتی ہے نیوہی کا سموہن نیشت ہے او آر ایس ٹی کا سمبند کس سے ہے او آر ایس ٹی کا سمبند کس سے ہے تو اس کا سمبند نیلے سنکوچن یعنی یعنی ventricle contraction یعنی ventricular contraction سے ہے نیشت ہے دوستو یقیت سیرہ یعنی hepatic vein میں ہوتا ہے تو ابھی میں جسٹ اس کے پیچھلے پرشن میں اس کا جواب مل گیا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے دائیہ نیلے یعنی right ventricle سمکوچت ہوتا ہے تو رودھیر پروہاہیت ہوتا ہے تو دائیہ نیلے دائیہ نیلے کی بات کر رہے ہیں دوستو یا آپ دھیان رکھئے گا کہ ہیرے کی دائیہ بھاگ میں چاہے دائیہ انلیند ہو چاہے دائیہ نیلے ہو اس میں اسود رکھت بہتا ہے اب بائی بھاگ میں دائیہ آلیند دائیہ نیلے میں بائی آلیند بائیہ تو ہوتا ہے وہ پلمونری دھمنی کے راستے پھیکڑوں میں سودھ ہونا کے لیے جاتا ہے تو یہاں پلمونری دھمنی آپ کا پلمونری آرٹریس صحیح ہو جائے گا نیشٹ ہے پیسی یکت دیوار یعنی مسکلر وال کس میں انپسٹھی تو ہوتا ہے تو کس میں انپسٹھی تو ہوتا ہے دوستو جیسے کی اس میں دھمنی میں ہوتا ہے سیرا میں ہوتا ہے دھمنکہ میں ہوتا ہے کوسکا یعنی سیلز میں نہیں ہوتا ہے دوستو پسچ مہا سیرا یعنی پوسٹریر ویناکاوہ اور دائیہ الیند یعنی رائیٹ آرٹیکل میں چھدر کس کا پاٹ سے دھکا رہتا ہے یا اسٹو کیون کا پاٹ سے دھکا رہتا ہے نیشٹ ہے لال ردھی رادو یعنی روی سی کو پروہ پروہ ہوتا ہونے لیے کوسی کاؤں کا ڈائیمیٹر ہونا چاہیے تو دوستو سات اس کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے بہت یہاں بھی ہو جائے گا پانچ میو سے ادھیک نیست ہے رودھیر پیچ دھمنی و سیرہ میں ہوتا ہے تو دھمنی اور سیرہ دونوں میں رودھیر کا جو پیچ ویلی ہوتا ہے سات دس منو تین پانچ سے سات دس منو چار چار پانچ وہ دونوں کیا ہوتا ہے دونوں میں سامان ہوتا ہے دونوں میں سامان ہوتا ہے نیست ہے نبج کی دھر یعنی جو پلس بیٹ ماپی جاتی ہے کہاں پہ ماپی جاتی ہے تو پلس بیٹ جو ہوتا ہے وہ دھمنی میں ماپا جاتا ہے آرٹری میں نیست ہے ایک سامان نبیتی کا رودھیر داب یعنی کی بی پی کتنا ہوتا ہے تو دھمنی ایک سامان ہوتی کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے ایک سو بیس اکسی ہوتا ہے یعنی کی ایک سو بیس جانے کا اور اکسی آنے کا نیست ہے فیپو سے باہر جانے والے رودھیر میں فیپو کے اندر جانے والے رودھیر سے کس کی ماطرہ عدیق ہوتی ہے جیسا کی دوستو ہمارے وائی مانڈل میں 78% نائٹروجن 21% آکسیجن 0.03% کاربان ڈی آکسائیڈ ہوتا ہے جس میں سے جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ تینوں آپ کے ہمارے اندر جاتے ہیں جس میں سے نائٹروجن اٹھتر پرسنٹ پورا واپس آ جاتا ہے جب ہم سانس چھوڑتے ہیں تو اور جو آکسیجن اکیس پرسنٹ جاتا ہے اس میں سے یوج ہونے کے بعد سولہ پرسنٹ آکسیجن واپس آ جاتا ہے اور جو کارمنڈ ایکسائیڈ ہوتا ہے وہ جیروپان جیرو تھری پرسنٹ ہوتا ہے بٹ واپس آتا ہے پھر پرسنٹ تو یہاں پہ کارمنڈ ایکسائیڈ جو ہے جتنا اندر جاتا ہے اس سے جڑھا ادھیک مادرہ میں باہر نکلتا ہے آپ کا سی او ٹو یہاں پہ کرٹ ہو جائے گا نیسٹ ہے ہیدے کا گتی پریڑک یعنی پیس میکر ہوتا ہے کون ہوتا ہے ایس سے گارٹ ایس سے نوٹ جو ہوتا ہے اسے ہم پیس میکر ہیدے کا گتی پریڑک کہتے ہیں یہی سے ہیدے میں گتی کا پرارمب ہوتا ہے نیسٹ ہے لسکا یعنی لیمپ کی پریبھاسا کی جا شکتی ہے تو لیمپ کی پریبھاسا ہم کیسے کر سکتے ہیں دوستو ہم بار بار بتایا ہے کہ جو لیمپ ہوتا ہے اس میں ربی سی رہیت ہوتا ہے ربی سی اس میں نہیں پایا جاتا ہے ریل بلر سیلز لیمپ میں یعنی لسکا میں نہیں پایا جاتا جبکہ WBC پایا جاتا ہے نیسٹ ہے ہیدے اسپندن وہاں رودھیر داب یعنی کی ہارٹ بیڈ اینڈ بلڈ پیسر کس سے نینتیت ہوتے ہیں تو اس کو دوستو ایڈرینیل سے نینتیت ہوتا ہے اور آپس میں جب ایڈرینیل نہیں دیا رہے گا یدی انس یعنی کی اٹونامک نروس سسٹم رہے گا تو آپ کا وہاں صحیح ہو جائے گا نیسٹ ہے لسکا یعنی لیمپ میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ربی سی نہیں ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہے ربی سی انپسیت ہوتا ہے بلڈ و بی سی کم ہوتا ہے اپسیت ہوتا ہے و بی سی لیکن کم مطرح نیسٹ ہے ہیپیرین کرتا ہے جیسا کہ میں دوستو بتا چکی ہوں کئی بار کی ہیپیرین جو ہوتا ہے اس کا نیمار یقرط میں ہوتا ہے بٹ یا پائے جاتا ہے رکت نہیں یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے سریر کے اندر رکت کو جمنے نہیں دیتا ہے اور سریر کے اندر رکت کو ترل عوصتہ میں بنائے رکھتا ہے ٹھیک ہے اور دوستو جب ہم کٹ جاتے ہیں تو یہ ہیپیرین پروہاوین ہو جاتا ہے اور جو بلڈ کو جمانے والے تطو ہیں جیسے کی فائبر نوجن پروتھوم بین اور پلیٹ فلیر یہ سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں نیسٹ ہے ہزیں اس پرندن یعنی ہارٹ بیٹ کس کپال تندری کا یعنی کرنیل نرو دورا نینتیت ہوتا ہے تو کرنیل نرو دوستو جیسے کہ ہمارا جو نرو ہوتا ہے پریپیرین نروس سیسٹم کے اندرگت تو ہمارے کپال تندری کا سے بارد نرو نکلتا ہے اینڈ جو ہمارا اسپینل کارڈ ہوتا ہے اس سے ایکٹیس جوڑی نرو نکلتا ہے تو جو بارہ جوڑی نرو ہوتا ہے کرنیل تندری کا سو اس میں سے دسویں تندری کا جو ہوتی ہے وہ بیگس تندری کا ہوتی ہے جو ہدہ اسپیندن کو نینتیت کرتی ہے نینتیت ہے ادھیک بھوجن کے بعد سوستی کا کارڑ کیا ہے تو دوستو ادھیک بھوجن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ساری انرجی ہوتی ہے وہ سب بھوجن کو پچانے میں لگ جاتی ہے اور کم رکھتا چاپ ہو جاتا ہے مطلب کم رکھتا چاپ اس لیے سوستی ہوتی ہے نینتیت ہے سرین کے کس انگ میں پلاجما کے چھن کر پہنچنے سے ادھو توچی اتک میں سوزن ہو جاتا جانا کہلاتا ہے تو سرین کے کسی بھاگ میں سوزن ہو جانا جو تو اوڈیما کہلاتا ہے یہ آپ دھیان میں رکھئے گا نینتی ہے پائلینجیم کس کا بھاگ ہے پائلینجیم جو ہوتا ہے ٹرنکس عراتی ریوش کا بھاگ ہے نینتی ہے پیر گاٹھے بنتی ہیں پیر گاٹھے کہاں پہ بنتی ہیں لیمپو سائیڈز میں گاٹھے ہوتی ہیں دوستو جس میں آپ کا انڈی بارڈز کا نیرمارہ ہوتا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آئی ہوگی سبھی کوسٹنز آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اور دوستو ویڈیو آپ کو کیسے لگا مجھے کمنٹ میں جرور بتائیے جو بھی ڈاؤٹ ہوگا مجھے کمنٹ میں جرور بتائیے ڈاؤٹ کلیر کرنے کی میں پوری کوشش کروں گی اور بہتر تیاری کے لیے ڈیلی بیسے سے ویڈیو جرور دیکھیں دوستو اور پھرٹ بار بیجیٹ کر رہے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کر لیجی بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جسے نیو ویڈیو کو آپڈیٹ آپ تک پہنچتا رہے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سب تک کیلئے جائے ہیں